تمسخر اور تکبر کا اکانومی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا مجھے یہ درہ تھوڑا سا میری رینوائی فرمائی گا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں نے یہ بتایا کہ اصل مسلمان جو ہے وہ ظاہری اسواب سیکنڈری درجے میں ہوتے ہیں باطنی جو اصحافے وہ پہلے ہوتے ہیں یہی وجہ کہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں وہ کبھی بھی ظاہری اسواب کی بنیاد پر انہوں نے فتح نہیں پائی ظاہری اسواب بھی بنیاد پر ترقیہ نہیں کی ہیں وہ ظاہری اسواب بعد میں آئیں پہلے باطنی اخلاق درست ہوئیں لہذا تیرہ سال کا عرصہ جو مکی زندگی کا تھا وہ تیرہ سال کا عرصہ دس سال کے عرصے سے زیادہ ہے لیکن اللہ تمہارک وطالہ ہے تیرہ سال کے عرصے میں باطنی اخلاق کو درست کیا تالرنس پیدا کیا سبر تحمل پیدا کیا ایک دوسرے کا احترام پیدا کیا اور اندر کے باطن کے اصاف مضبوط ہو گئے اب جب مدینہ میں آئے اب ان کے لئے ساری ترقیق رائے کھولیں دس سال کے عرصے میں صحابہ نے وہ کر دکھایا کہ روم و فارج کی سلطنے قدموں میں آنے لگی تو معلوم ہے کہ اصل میں مومن کا تعلق ایمان سے میں نے بتایا باطن سے تو باطنی اخلاق کو پہلے درست کرنا ضروری ہے اگر باطنی اخلاق درست نہیں ہوں گے تو زہری جو اکانومی ہے یہ اصل میں لگتا ایسا ہے کہ زہری اکانومی کے اس سے تعلق نہیں آپ ان قوموں کو دیکھ لیں جو قومیں معیشت کے میدان میں ترقیق کر گئی ہیں آپ امریکہ کی مثال لے لیں یورپ کی لے لیں آپ ان کے باطنی اخلاق دیکھ لیں آپ ان کے اخلاقی مینرز دیکھ لیں تو کیا وہ مینرز ان کے پاس نہیں ہیں ان میں آپس کا رکھ رکھاؤ نہیں ہے آپس کو ان کے اندر جو ہے ٹالرنس نہیں ہے ان میں ایسی اعصاف نظر آتے ہیں کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یا بس ایمان کی کمی ہے ایمان ان کو مل جائے تو دنیا کو فتح کر لیں بھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر وہ باطنی اخلاق رکھیں اے دوسرے کی ریسپیکٹ رکھئے اے دوسرے کا تمسکر اڑاتے ہوئے سو دفعہ سوچتے ہیں اور ہم ہم تو جو ہمارا جو ایک بس کا کنڈیکٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک لنگڑے کو لنگڑا کیا کہ بلاتا ہے لنگڑے چال جلدی بائے باسج کوئی بچارہ بابا آ رہا ہے اور کبڑے چال چھال بار گوئے کہ اس کا یہ بچارے کا کبڑا ہونا اس کا عیب اس کا لنگڑا ہونا اس کا عیب اس کا اندہ ہونا کانے اور کانے آپ پچھے آٹھ اب بتاؤ یہ عام محول ہے ہمارے وہاں کا تو کیا یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو یہاں تو بڑے کو آپ بڑے نہیں کہہ سکتے بلکہ کہتے ہیں یوار ینگ مین بڑے کو ینگ مین کہہ کے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو حوصلہ دیتے ہیں بھر یہ وہ اخلاقیات ہیں تو یہ بنیادی اثر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بظہر بیج زمین میں دفعن ہونے والے بیج نظر نہیں آتا لیکن وہ بیج ہی سارا کام کرتا ہے نظر نہیں آرہا لیکن اس بیج جو صحیح طریقے سے اندر چلا گیا اب وہ بیج ہی تناور درخت بنتا ہے یہ سمجھیں کہ چھپاوا باطن کا جو اخلاق ہے یہ وہ بیج ترقی کا جو اندر بوئے جاتا ہے جب یہ بوئے جائے گا اب معیشہ تو اقتصاد جو آپ کا ترقی کرتا ہے نظر آئے گا موسیقی